زیادہ کام نہیں ہے ایکوالیٹی کنٹرولر سنبھال لینے پر تمہیں شہزاد پھائے کی یاد نہیں آتی سولیہ کھا ہے بلائیں سولیہ کو تب ہی سے بات کرو پہلے اونچہ بولنے پر آپ نے مجبور کر دی ہے شہزاد ایک سگن رکھو غصے میں لگ رہا ہے میں دیکھتی تم اپنے لہجے کو پہلے ٹھیک کرو پھر میں سولیہ کو بلاتیوں پتہ سولیہ کو کیوں نہیں کہی تھی میں کیونکہ تمہاری ماں اور بہن اس کے ساتھ نوکرانیوں جیسے سلوک کر رہی تھی ہوش ہے اپنی بیوی کا کیا ہوگے امی آرام سے بات کریں آپ بھی پلیز بیٹھ کے بات کریں آتی اس نے مجھ پہ دھارنا شروع کر دیا ہے کوئی طریقہ ہے یہ ہی شہزاد بھائی اس گھر کے داماد ہے تو داماد ہے تو داماد کی طرح بات کریں نا آواز نیچی کر کے نظریں جھکا کے ماں کا رتبہ ہے میرا بیٹی نہیں بیٹی میں نے تمہیں دیکھیں اب آپ زیادتی کر رہی ہیں آپ پلیز سولیہ کو بلائیں بلاتی ہوں بلاتی ہوں آپ پلیز اتمنان سے بات کریں آپ غصہ نہ کریں امی آپ بھی خفانہ ہو میں تو خاموش کچھ نہیں کہوں گی بدلہاز انسان کے سامن دیکھتیوں کیسے لے کے زیادت ہے میری بیٹی اپنی ماں کا روئیہ دیکھا شہزاد بھائی آپ تو تھوڑا میچوریٹی سے آنیل کر روئیہ ٹھیک رکھیں آپ کی امی بھی تو غصہ کرتی ہے نا سولیہ پر پلیز آپ بیٹے میں پانی لاتی ہوں اور سولیہ کو بھی بلا کر لاتی ہوں آپ غصہ نہ کریں سبنا تو کس طرح چلا رہا تھا مجھ پہ یہ تو بہت ہی بددھویز نکر ہے اصل میں نہ اس کی ماں اور بہن نے اس کی کان بھرے دیں اس لیے لے جا کے نہ تمہارا عاشی روڑ خراب کرے گا اپنی ماں کی زبان بھوڑ رہا تھا تو ہانیا نے تھڈڈا کیا ورنہ کوئی بھائی دن تھا کہ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھا گیا اس نے اکسے خانس ورنہ ساری زندگی روکی اپنی ماں بہن کا غلام بنا کر رکھے گا بیوی نہیں باندھی چاہیے تھی اس کو باندھی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ آج اگر در گئی نہ تو ساری زندگی میں جو دراکی ہی رکھے گا وہ اپنی یہ کیا کریں تھی آپ اسے جگڑا کرنے سے سالیہ کا گھر خراب ہو سکتا سالیہ جو ٹھنڈے دماغ سے جا کے پاپ کر یکی apartی سے سالیہ جو ٹھیک کہo ہی رکھے گیا ٹھیک